ہمارا ہے دیکھنے اور سننے والوں کو آپ کے چھوٹا بھائی کی طرف سے اسلام علیکم آج آپ کے بھائی خرفک لیک کے طرف روان دوان ہو جگئے تو بہت نام سنے تھے کہ خرفک لیک کے بارے میں بہت خوبصورت ہے اور بہت دلچسپ ہے لوگ وہاں پر جا کے پھر واپس آنے کا دل نہیں کرتے اس لئے آج گھر سے ہم نے پروگرام بنائے تھے لیکن کیا کرے کوئی دوست وغیرہ نہیں ملا اس لئے اکیلا گاؤں سے نکل چکا ہوں ابھی الحمدللہ آدیا راستہ کراز کر چکا دیکھتے ہیں دوستوں خرفک لیک یعنی خرفک جیر کے سننے میں ہی خوبصورت لگتے ہیں یا دیکھنے بھی اتنے ہی خوبصورت لگتے ہیں تو بنے رہے دوستوں آپ کو ٹیم ہزائی نہیں کرتے بہت جلد یہ ہے آپ کو خرفک جیل دکھاتے ہیں کیا بھوتے چلیں یہ بڑی اچھی بات کہ یہ تو دوستوں الحمدللہ آپ کی خرفک لیک پہنچ چکے ہیں یعنی یہ خرفک جیل آخر کار پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے یعنی لوگوں نے اس کے بارے میں جو باتیں کہیں اتنے ہی اس سے بھی زیادہ خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لمبائی اس کی لمبائی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ہیں اور چڑھائی بھی آپ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہیں ابھی ہم یہاں سے جائیں گے اور آپ کو صحیح طرح دکھائیں گے خرفک جیل موسیقی 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 تو دوستو یہاں پر کچھ راستے ایسے بنے ہوئے ہمارے سوچ سے بھی زیادہ کیونکہ یہاں سے بلکل پتھر وغیرہ توڑ کے جو یہاں پر پہلے بزرگ لوگ لوگوں نے بنائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یعنی ہمارے سوچ سے بھی زیادہ آپ لوگ یہاں پر محنت کیے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پتھر توڑ کے یہاں سے رسطہ بنے ہوئے کیونکہ بلکل کھر فکت جھل کی اوپر کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نیچے کیونکہ یہاں کی جو مقابل لوگ رہے تھے یہاں سے گائیاں وغیرہ یعنی بیر بکڑیاں وغیرہ یہاں سے ہی لیک رہ جاتے یہاں سے ہی لیکن ہی لیکن یہاں سے ہی لیکن بیر بکڑیاں بیر بکڑیاں بیر بکڑیاں گائیاں ملن بکڑیاں موسیقی 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 کیا ہی راستہ ہے دوستوں کیا ہی بادے ماشاءاللہ یہاں سے نیچہ ہر گر گنات سیدھا ہم لوگ جیل کے طرف کیونکہ یہاں پر دیکھنے بھی دیکھنے بھی دیکھنے بھی دیکھنے بھی خوبصورہ لگ رہے ہیں لیکن دوستوں اتنے ہی بھی ڈینجریز بھی ہے لیکن راستہ ہر آپ لوگ یہاں سے احتیاط چلے اور یہاں سے آپ لوگ گر گئیں تو سیدھا آپ لوگ جانے جیل جیل میں اگر آپ لوگ تیرنا ہاتے تو آپ لوگ بچ جائیں گے آپ کے بھائی کو تو تیرنے بھی نہیں آتے اس لئے بچنا سو میں سے سو ہی بھی صد نام ممکن ہے کیوں گا دوستوں صحیح بتا رہو نا آپ لوگ جا پوچھ کیا اس جیل میں دوستوں مچھلیاں کی تعداد بھی بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں یہاں پر مچھلیاں پکڑنا ہے لیکن یہاں کے مقاومی لوگ شپ چھپا کے مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں تینکیوں لوگ یہاں پر ایک دو تین دن ہزار تھے اور تین سو سے چار سو مچھلیاں نکال کے دے جاتے ہیں تو دوستوں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوں گے اور مزید آپ لوگ اس طرح کی ویڈیو دے گئے ہمارے چینل لوگ آپ سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کے بھائی جب بھی گاؤں کے بارے میں یا سکردوں کے بارے میں نیا ویڈاگ بنائیں سب سے پہلے آپ لوگ تک پہنچیں اس کے لئے آپ لوگ آپ کے بھائی کی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حرفق جیل بہت ہی خوبصورت ہوئی پوائنٹ آچھ اے اللہ آچھ آپ کے بھائی اکیلے آئے تھے اس لئے تھوڑا آپ کے بھائی کا یعنی زبان بھی تھوڑا زیادہ چل رہے کیونکہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں یہی سوچ سوچتے رہے تھے کہ ہم نے خرفق جیل پر پہنچنے کے بعد کس طرح بات کروں اور آپ لوگوں کو کس طرح بات ہوں تو گاؤں سے یہی سوچتے ہیں نکل گئے تھے اکیلے آنے کے فائدہ یہی ہوتے دوسروں کیے کچھ نیا باتیں پتہ جل جاتے ہیں راستے میں جب آتے ہم لوگوں سے پوچھتے کی خرفق جیل کی باری میں ہمیں کچھ جانت کر یہ ہم بتائے کیسے نظار ہے اس سب ہم راستے میں آنے کے بعد لوگوں سے پوچھتے پوچھتے یہاں پر پہنچ گئے اور اکیلے ہی انجوائی بہت ہی خوبصورت یہاں پر نظار ہے بہت ہی خوبصورت انجوائی ہوئے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں ہم ملیں گے ابھی گئر آپ اپنا خیال رکھیں گے دوستوں دعائے دوستوں اللہ آپ سب کو خوش رکھے ملتے ہیں آپ کے باری نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی